اللہ زینا نمتہ علیہم غیر المغدوب علیہم قولت دعا لیم آمین لیڈیز و جنٹلمنٹ تینکیو بری مچ فور کمنگ تو آئی ایس پی آر ونس اگین آج صبح سے لائن اف کنٹرول پہ کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو میں نے سمجھا کہ اس کے اوپر آپ سے باتچیت کی جائے آج صبح پاکستان ائر فورس نے اپنی ایس پی آر لائن اف کنٹرول کے پار انڈین اوکوپائٹ کشمیر میں چھے ٹارگٹس انگیج کیے جیسا کہ بات چل رہی تھی پچھلے چند دنوں سے کہ کیونکہ انڈیا نے ہمارے اوپر اگریشن کیا لائن اف کنٹرول وائلیٹ کی اور پھر جس طریقے سے اس کے بعد کلیم کیا گیا کہ ایک الیجڈ ٹیررسٹ جو ہائیڈ اوٹ ہے اس کو ڈسٹرائے کیا اور تین سو پچاس دہشتگرد اس میں مارے گئے اس کے اوپر میں نے کلاب سے بات کی تھی پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ائر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لیکن جواب کیسے دیا جاتا کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے بھارت نے دیا یا وہ طریقہ جو کہ ایک ذمہ دار ملکہ ہوتا ہے جب رب کی ذات آپ کو کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی دیتی ہے تو اس میں شکر کے الیمنٹ آتا ہے وہ استعمال کرنے سے زیادہ آپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے ہوتی پاکستان آرم فورسز کے پاس کیپیبلیٹی بھی کیپیسٹی بھی ویل بھی ریزول بھی عوام کا ساتھ بھی ہر قسم کی چیز موجود ہے لیکن چونکہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں ہم امن چاہتے ہیں تو آج صبح جب پاکستان آر فورس نے وہ ٹارگٹ لینے تھے تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیں گے دوسرا ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کے ریزلٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو نہ صرف انسانی زندگی کا بلکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو تو جب ہماری ائر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کی ہوئے تھے چھے ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے ان ٹارگٹ پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹرائکس کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ویل ریزولف ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے تو سٹرائکس ہم نے لیں بھمبر گلی کیجی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوز تھے ان تمام ٹارگٹس کو ہم نے ایکرویسی سے لاک کیا اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پر فائر کر سکیں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ریجن کے پیس کی کاؤسٹ پر نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ریٹیلیشن ان ٹرو سنس نہیں تھی لیکن یہ بتانا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلیٹی ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں ہم ایسکلیشن نہیں کرنا چاہتے ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی امن کا پیغام دیا عوام نے بھی امن کا پیغام دیا اور ہم کسی بھی صورت اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے اس کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب پاکستان ایئر فورس نے یہ ٹارگٹ لے لیے تو اس کے بعد انڈین ایئر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ایر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرا اس کے علاوہ بھی ایڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی دو پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھیں انہوں نے ان کو اپنی اریسٹ میں لیا اور جیسے ان کے ساتھ ایک محذب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا ایک ان میں سے زخمی تھے ان کو ہم نے سی ایم ایس منتقل کر دیا ہے انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں یہ میں آپ کو کچھ جو ان سے ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک ایف سکسٹین انہوں نے بگ رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں ایف سکسٹین استعمال نہیں کیا اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرہ ہو اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا راستہ ہے the state of پاکستان the government of پاکستان the armed forces of پاکستان and the people of پاکستان we have always conveyed a message of peace to india and the route to peace goes through dialogue both countries have the capability and capacity but war is actually the failure of policy which india needs to understand جنگ they have a right to live and live in peace اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم صحت روزگار یہ دینے کی ضرورت ہے تو آئیے ملکے بیٹھیں بات چیت کریں جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا تو ہماری اس آفر کو حکومت پاکستان کی آفر کو انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ تھنڈے دل سے گھور کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک ذمہ داری ہے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے ہے پاکستان اور پاکستان انڈیا ہے جس طرح ہم نے ڈیفرنٹ ریسپانس دیا اور زمہ داری کے ساتھ دیا میڈیا کی بھی پاکستانی میڈیا نے پیس جنرلزم کیا ہے ہم نے آج جو ایکشن کیا وہ سیلف ڈیفنس میں کیا ہم اس پہ کسی قسم کی وکٹری انڈیکیٹ نہیں کرنا چاہتے جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی کسی کی ہاتھ نہیں ہوتی انسانیت ہارتی ہے تو میری پاکستانی میڈیا سے درخواست ہے کہ ابجیکٹیو ریپورٹنگ کو جاری رکھیں امن کی طرف لے جانے والے راستے کے اوپر ریپورٹنگ کریں اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو تب اس وقت کی ریپورٹنگ ڈیفرنٹ ہے آج کی ریپورٹنگ ریسپونسیبل ہے آج کی ریپورٹنگ جو ہے وہ زمداری کے ساتھ ہے اور امن کی طرف جانے کی بات ہے پاکستان ریاست کے طور پر اور پاکستان کی افواج ایک کیپیبل فورس کے طور پر سب اہلیت رکھنے کے باوجود our message is for peace thank you very ڈیجی صاحب آج کا دن پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے بہت فقر کا دن ہے کہ ہم نے اپنے self defense میں یہ کاروائیت کی اس کے بعد آپ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ مزید بھارت طرف سے کسی قسم سکے اگر کوئی attack ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا response کیا ہوگا اسی طرح جس طرح آج engage کیے گے ایسی engage کیا جائے گا اور ساتھ کچھ لیے بتائیں آج national command authority مل رہی ہے تو آج national command authority میں یقینی طور پر ہمارے جو nuclear اور میزائل اساسہ جات ہیں اس کے حوالے سے ان کی جو professional preparedness ہے اس کا جائدہ لیا جائے گا آپ سمجھے ہمارے nuclear assets اور میزائل اساسہ جات بھی اگر جن مسلط کی گئی تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مادر وطن کے دفاع کے لیے thank you thank you very much میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج کا جو action تھا وہ self defense میں تھا اور اس میں ایک in build message یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم نے target کی selection کی اس کو engage کیا ensure کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کا damage collateral damage نہ کر سکیں تو اس سے بھی ہم نے یہ message دیا ہے کہ ہماری capability capacity ہونے کے باوجود we look towards peace and the route to peace goes through dialogue جو دوسرا part ہے آپ کے question کا I have always said that we must not talk about this this is insane to talk about this it is a capability and a weapon of political choice نہ ہی ہمارا یہ level ہے اور نہ ہی یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بات کی جا سکے thank you very much sir کل آپ نے press conference میں دو باتیں کی تھی کہ جو جواب تو اب آگے جو اس وقت کی کشیدگی کی صورتحال ہے جو بات آگے بڑھ رہی ہے اس سے تھوڑا گر بتانا پسند کریں جی ایر سپیس اس وقت جو بند ہے وہ تو دو تو دی انوارمنٹ ہے میں نے کہا کہ پاکستان نے جو response بھی دیا ہے actually per se it is not a retaliation it is demonstration of our capability capacity and will staying within the domain of responsibility as a state which has the potential we do not want to escalate the situation it is up to india now whether they go for the way which we have suggested and which is the requirement of this region which is peace لیکن یہ تو ایک نا پوچھنے والی بات ہے کہ اگر ہمارے پر aggression imposed کیا جاتا ہے تو پھر ہم response کریں گے but that will be under compulsion last question وہ زوجد کو التناہ ہو disfrانا ہے 기가 پاکستان پاکستان ج choreiği پاکستان اللہ پاکستان جو اوہر کی حالت بات مجھے ہاتے ہی اوڈرین خلفت کا ٹا لیکن میرے کی تقریب taking کی آسان ہاتے کچھ یہ کہ اگران کیا جائے printing کی بات کرتا ہے واپنی قسمت باقت جائے کچھا ہوتا تھے جو کچھا ہم نے اگران کی طرف ساتھ بھی ہے جو ہمانے ہونے ہی لائے تک بار کی طرف شروع شروع سمید تھے موسیقا سمید ہائی موسیقا اس کا شروع است کونم شروع ا کی ایسی طرح شروع شروع Original Target was their administrative setup, their military post. But we did not do that. And what was the second part? Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Thanks. موسیقی